ہلو ایوری ونگ گوڑ مورننگ مائیسیل دیویش مشرا اینڈ ووچنگ چینل ایکسپلین آج ہم شروع کرنے والے ہیں انٹرنیشنل بزنس کی جو سیریز ہم نے شروع کر رکھی ہے اس کا چیپٹر نمبر سکس کو آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں انٹرنیشنل بزنس کی یہ سیریز بی کوم کے پروگرام اور اونرز والے بچوں کے لئے بنائی جاری ہے اگر آپ ریگولر میں ہو ایس ویل میں ہو یا آپ انسی ویم میں ہو اور اگر آپ کے پاس بھی سیمیشنل فورتھ میں انٹرنیشنل بزنس بوک ہے تو آپ کے لئے یہ سیریز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس سیریز کے اندر ہم لائن وائز ساری یونٹس کو کور کروا رہے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈسکرپشن میں سارے چپٹرز کے لنک میں نے ڈال دیا ہے تو آپ ڈسکرپشن سے جا کے ایک ایک کر کے سارے ویڈیوز کو ووچ آؤٹ کر سکتے ہو اور ایک چیز ہو رہا ہے اگر کسی کو اس کے نوٹس پرچیس کرنے ہے تو منیمم اماؤنٹ 12130 ہے جس کو پے کر کے آپ نوٹس کی پیڈیوز کو بائے بھی کر سکتے ہو نوٹس کیسے لینے ہیں نوٹس کے لئے آپ کو مجھے میرے ویڈسکرپ نمبر پر میسج کرنا ہے جو میں نے ڈسکرپشن میں دی رکھا ہے سکرین کے اوپر بھی میرا نمبر شو کر رہا ہوگا یہ جو نیچی میرا نمبر شو کر رہا ہے اب اس نمبر پر ہی مجھے میسج کرنا کہ سر ہمیں نوٹس بائے کرنے ہیں جس میں نوٹس میں آپ کو 50-60 پیجز کی پیڈیوز ملے گی all chapters اس میں انکلوڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو آج جو ہم کریں گے وہ ہے ہمارا chapter number 6 پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اوپر کے جتنے بھی chapter ہیں یہ سارے already covered ہو چکے ہیں اور ان کے لنک کے description میں available ہے chapter number 6 آج جو ہم کریں گے اس کا نام ہے religion economics تو چلیے شروع کرتے ہیں chapter number 6 جو ہے ہماری شریز کی اکورڈنگ جو religion economic integration concept سے start کرتے ہیں religion economic integrations refers to the process in which neighboring countries collaborate to enhance economic corporation and integration through the elimination and reductions of barrier related to trade religion integration اب دیکھو ان کا پہلے آپ کو یہ مطلب سمجھنا پڑے گا یہ جو ہے ایک process ہے جہاں پر اپنی country جو ہے کچھ دوسری الگ countryوں کے ساتھ مل کر collaboration کرتی ہے collaboration مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مل جھل کر ویپار کرنے میں سمبندی رکھتی ہے دوسرا آتا ہے یہاں پر integration integration جو ہے ورڈ وہ ہوتا ہے eliminate eliminate مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کی کم کرنا کسی بھی چیز کو reduce کرنا چاہے وہ کسی بھی طرح کے trade میں ہونے والے barriers ہو سکتے ہیں investment ہوں گے یا پھر other activities ہوگی تو ان کو کم کرنا مطلب integration کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں terms آپ کو صحیح طریقے سے define management کریے جیسے کی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا integration جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا reduction اور corporate religion economic integration ہوتا ہے اپنے دوسرے countries کے ساتھ collaboration کرنا religion economic integration means that nation which the same geographic reason جس کا same geographic reason same environment ہوتا ہے اور وہ بینا کسی barriers کے اپنا work کرتی ہے چاہے assets ہیں labor mobility them between اب ہم دیکھیں گے objectives of religion economic integration تو اس کے کچھ several objectives جس میں first objective promote of trade and economic growth one of the primary objective of religion economic integration it is the enhance of facility trade among members countries اس میں ہوتا ہے primary objective یہ ہے کہ دوسری countries کے ساتھ trade کو expand کرتے ہیں by eliminating or reducing trade barriers اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دوارہ eliminate کیا جاتا ہے کم سے کم کرا جاتا ہے barriers کو new gear tariff یا quotas ہوتے ہیں it it aim to create a large and more efficient market انکا ایک motive ہے کی ان کو ایک large اور ایک efficient market کو بنانا ہوتا ہے fostering increase economic and growth economic growth اور اس کو enhance کرتی ہے دوسرا point objectives جس میں لکھا ہے objective of scale and efficiency religion in economic integrations seek to exploit economic of a scale by creating a large market of goods and services this can lead to increase efficiency اور یہ سب کب ہوتا ہے جب economic increase کرتی ہے in production distribution and conceptions of business can benefit from production here volume and border consumer base اور consumer base increase point 3 stimulating foreign direct investment FDI foreign direct investment integration religion often attract higher level of direct investment the prospect of a large and more integrated market along with the potential for reduced investment risk آگے prospectors of large more integrated market encourage foreign investors to establish or expand their operations with of diverse diverse and resources and strength country members of diverse resources and strength in economic integration aim to promote specialization and complementary align each country to focus on areas to allow to work where it is competitive advantage the optimum of resources can lead to increase productivity and competitiveness is what is productivity increase and increase 5th point infrastructure development collaboration integration expand shared infrastructure and transportation communication and energy networks expand six point harmonization of policy and regulation relation economic integration involve align policies regulations and standards among other countries to create more consistent and predictable business environment economic integration is involved in policies regulations and standards or consistent and predictable business environment will help eliminate so that your business will more expansion and stability and stability and while primary and economic endeavor release and economic integration can also contribute to enhance political corporation and stability is mentioned the last point social and cultural exchange is facility increase social and cultural change among member countries and and cultural changes this exchange can be better understanding for diverse culture fostering social cohesive and relationship which one another is another business increase with its strength also increase type of regional economic integration how levels are regional economic integration which we talk REI so clear is short form now it is level which is common market custom union monetary union then free trade areas where trade is free all trade barriers eliminate from country to avoid trade deflection common rules have been agreed upon common rules have been agreed have been agreed if free trade agreement helps free trade help create legal institutional framework NAFTA is one of the most common example of this level NAFTA is for integrated trade planning non members next point common market common union is where restrictions are permitting cross borders moments from one country from moment of production is factors capital labor services delivery and technology is joint authority and responsible for regulating competition and coordination macro economic policy the EU market is the most common example economic union in common market with member country coordination economic policies and members support policies including fiscal and monetary policy to achieve a more unfined economic structure the EU aim to be a more complete union than EU economic union the motive is complete point number 5 monetary integration a monetary union involves adoption of common currency among the member state give up the national currencies in favor of shared currencies which state members are involved often managed by central monetary authority which central monetary authority is what EU is a political and economic union of of member state local primarily in Europe in Europe in in Europe Europe in Europe where political and economic union and economic union Europe states states it is the aftermath of world war 2 and the second world war was economic corporation of which was made the objective of EU the first is upload its value and interest will hold values and interest contribute to peace contribute to peace one is peace and security and the sustainable development of the earth sustainable development that third point contribute to solidarity and mutual respect among peoples of to make fair trade free fair trade free and the protections of human rights strict observance of international law down history of EU history of EU first time 1945 to 1951 after World War Second Corporation prepared first significant step was that there was some community which created in 1951 and 6 founding members of Belgium France Italy Luxembourg Netherlands and West Germany people were working down the treaty of Rome and the European Union economics communism communists which came from 1957 wrote and agriculture and transportation support down expansion and enlargement 1970 to 1980 and EEC experience of enlargement EEC experienced that enlargement and and Portugal follow expansion only next point is mackashtric treaty and European union 1991 1993 now the mackashtric treaty signed 1992 implemented and 1993 transferred EEC to European Union the introduction of European citizens establish the framework for common foreign and security policies and the groundwork of economic and and monetary union EMU enlargement in the 2000 and 2010 the EU continued to expand with several waves of enlargement in the 2000 and 2010 EU continued to expand with several waves of enlargement in the 2010 and companies were in Europe and Romania came in 2007 and created in 2013 then Lesbon Treaty was implemented in 2007 and in 2009 its aim to be EU to be in the EU and the introduced to the president which was the president the then comes to Brexit and future challenges EU leading to the process known as Brexit written that EU was released from and EU was in 2016 which was process of UK was officially completed in January 31 2020 when the UK and EU were completely officially okay next point features of EU what are European union features so it is in the market which aims to create borderless and a competitive economic area harmonizing regulation and standard to eliminate barriers to trade and promote fair compositions among member states and fair compositions provide implementing a common common external tariff or goods imports from the non-member countries implement trade policies preventing emerging of trade barriers among EU member states and the EU has involved from economic alliances and more politically integrated entity institution like the European parliament and all the European council play role of decision making institutes like European parliament or European council decision and role play to political party economic work EU aim reduce and social disparities and members states that created various policies stopped South Asia Association for Religion Corporation S.A.A.R.C. South Asia Asian Religion Corporation which S.A.R.C. came to existence in December 1985 S.A.R.C.C. 8 December 1985 existence signed by Dhaka and chapter signed and wrote Initially of seven founding countries started Bangladesh Bhutan India Maldives Nepal Pakistan and Sri Lanka place in Colombo in April 1981 in 1927 Afghanistan 8th member SRCC headquarter in Kathmandu Nepal Parliament located now Republic Korea Australia China United America Japan Korea and Myanmar Japan and other countries observe the objectives of SAARCC what objectives are first enhance people's life in South Asia and life improve or living styles it gives everyone to chance and dignity and dignity of economic development to to improve collaboration with other developing nations to collaborate with the and global organizational that have the same goal and purpose that have same goal and purpose of SAARCC that the United members who are who are who are are principal organs of SAARCC 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 okay so in principal organs of head who conduct every year a summit meeting standing committee of foreign secretaries who manage and monitoring roles whatever that was their role second point was written January 16 1987 SAARCC secretary Y founded in Kathmandu in Kathmandu they had responsibility to arrange supervising execution and assist people meetings action as a relation between SAARCC of the global institution the secretaries the secretary general seven director and service staff consists of Indian contribution to the SAARCC Indian contribution so Sri Narendra Modi PM mentioned here that India is committed to strength religion corporation which is which has different initiatives development and progress of all countries in this region progress will progress in every country will progress next point Association of Southeast Asia Nations the Association of Southeast Asian Nations was formed 18 August 1967 in Bangkok in will founding father of the Asian Thailand father of the Asian people have been Bangkok declaration in the one vision one identity one communication one one mission one idea one number members of nation کے کون کون سے ہیں تو ان کے نیچے کچھ کنٹریز بتائی ہوئے ہیں کہ اس کنٹریز کے اندر کون کون سے نیشن جوڑے ہوئے تھے انڈونیشیا تھا مالیشیا فیلیپس سنگاپورت ہائی لینڈ بریونی اور ویتنام اور لاوس میمار اور کمبوڈیا اوبجیکٹیف آف ایشن ایشن کو بنانے کی اوبجیکٹیف کیا تھے اس کا ایک ہی ادرشن تھا کہ شوشل ایکونامک ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایکونامک گروت کرنے پڑے گی ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی شوشل پروگرس اور کلچر ٹیم بنا لی پوری کی پوری جہاں پر یہ ایکویلٹی طور پر کام کرتے تھے اپنی سٹینٹھ اور پاور کو فانڈیشن کرتے تھے اور کمیونیٹی کو سوپتے تھے دوسرا پینٹ تھا تو پرموٹ ریلیجن پیس اور سٹیبلیٹی آف ایبیڈنگ ریسپیکٹ آف جسٹیس جسٹیس کے حساب سے کئی بھی بیڈنگ ہوتی تھی یا پھر کئی بھی ایسا انپیسیبل مومنٹ ہوتا تو یہ اس کو مینٹین کرتے تھے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ان کانٹریز کے بنائے گئے تھے جو کی الگ سے کچھ پرنیسپرز کارٹر پر ڈیپینڈ کرتے تھے دا انکریج ایکٹیو کورپریشن اینڈ میوچل سپورٹ اوپ دا ڈوامین آف ایکونامکس ایشن نے اپنے خود کے کچھ انکریز کرے تھے سپورٹس اور ڈوامین آف ایکونامکس کے چاہے وہ شوشل کلچرل ہو ٹیکنیکس ہو یا پھر کوئی بھی شوشل ایڈمینیسٹریشن ایشوز ہو تو انہوں نے خود سے وہ انکریج کریا اگلا پینٹ ہے to provide assistance to each other ہر ایک دوسرے کو assistance پروائیڈ کرا گیا جس میں training فورمیٹنگ وغیرہ سے related تھے وہ professional technical administration وغیرہ شامل ہیں پھر آتا ہے fundamental principles کیا ہوتے ہیں the Asian fundamental principles are respect of all nations ہر نیشن کی respect کرنا سب کی ایک ازادی ہے sovereignty ہے equality territory اور integrity اور national identities ہے ہر کسی دیش کی پھر ہے the right of right of every state to lend its national existence free from external interference supervision or cohesive ہر لکھا ایک reunication of a threat or use of forces effect efficient collaboration and cooperation amongst one other asian institutional mechanism chairperson of asian roots annually جو chairperson ہے asian ka وہ her سال rotates based on the alphabetical order and english name of member states اور یہ based ہوتے ہیں alphabetical order اور english names کے اپر members کے asian summit was a highest body of authority in asian asian ki sb highest body of authority hote summit آگے لکھا establishing the framework of organization جو established کرتی framework of organization goals or policies بناتی under the carter the summit meets twice a year جو summit ہے وہ سال میں دو بار کری جاتی ہے ہر 6 مہینے پہ asian ministerial council the charter establish four important new ministerial bodies to support summit namely summit کو support کرنے کے لئے ایک charter establish کرا گیا ہے جس میں کچھ ministerial body بھی شامل ہوتی ہے asian میں پہلی جو آتی ہے ACC مطلب ki asian coordination council دوسری آتی ہے AP SCC AP SCC مطلب ہے asian political security community council تیسری ہے asian community council ACC چوتھی آتی ہے SCCC social cultural community councils اگلا point ہے united state جیسے mexico canada agreement کیا USMCA united state mexico canada agreement کیا ہوتا ہے تو لکھائیں the north american free trade agreement جس کو NAFTA بول جاتا ہے which had been forced since january 1994 NAFTA agreement january 1994 کے ender جو ہے trade جس کو replaced کرا پھر بعد USMCA نے tariff one of the wide range of the commodities is moving between that three main economic powers in north america پہلے tariff جو بھی چیزے ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرے گی تو ان کے اپر کچھ باد آئیں ہوتی تھی but اس کو eliminate کر دیا تھا NAFTA کے دوارہ 2008 میں کچھ duties اور کچھ نئے items include کرے جن کے اندر includes car textile agriculture اور lower طرح کے goods جو removed ہو چکے اور NAFTA اس کے بعد کا agreement ہے اور آگے لکھا ہے forming a new based agreement of old laws ڈالے کو ہٹھا کے نیفٹا میں کچھ نئے agreement ڈالے گئی تھے دونوں میں ڈیفرینس لکھا ہے پہلا ڈیفرینس ہے auto manufacturing up to from 62.5% requirement of USMCA that 75% of vehicle parts of produce کرے جاتے ہیں 62% اس کی ابھی need requirement ہے ٹھیک ہے according to the studies of international trade commission studies کے according دیکھا گیا ہے these adjustments would result in slight increase automobile prices دیرے دیرے prices جو وہ high ہو رہے ہیں automobiles کے but that would be create 2000 new jobs of period in 6 year اگلے 6 سالوں میں 28000 new jobs اس میں شامل ہو سپیئے دوسرا ڈیفرنس آتا ہے strength labor law labor law labor law complaints of worker implements of right and manufacture complaints کرتے ہیں labor جو بھی ان کے manufacturer rights ہیں تو ان کو ان سے ہٹ آیا جاتا ہے dairy farmers dairy farmers کو آج کل nations میں جگہ بدل دی جاتی پہلا ان کو کام کچھ اور ہوا کرتا تھا پھر ان کو agriculture سے کام پرومیٹ کیا جاتا ہے third point آتا ہے intellectual property USMCA strength law protecting intellectual properties the new pact amend trade policy in a number of ways including extending the copyrights periods of 70 years after the in the certain situation too اس میں لکھا کچھ new products جو pact سے وہ trade policies کے دوارہ الگ way میں define کرے گئے ہیں جس کے اندر includes copyright period 70 سالوں کے بعد اس کو after death جائے remove کر کے increase کرا جاتا ہے الگ situation کے ساب سے الگ certain spirit دوارہ سے بنائی جاتے ہے 5th سراؤنڈنگ issues کی problem میں جہاں پر نئی نی نی ترہ کے انوائرمنٹ اپٹیکل ڈیوز کرے گئے ہیں پھر آتا ہے ٹیکنی اولوجی سیکٹر اس میں original نی ایفٹا جو وہ انکلووٹ ہوتا ہے US MCA MCA that offers significant new advantages of technology sectors جہاں پر technology sectors میں انوائرمنٹ ہو چکا ہے پھر لکھا ہے اس کے باد یہاں پہ the component appearing in the platforms Canada Mexico جیسی کچ کنٹری جہاں پر کچ نئے platforms آ چکے ہیں it is insured the company cannot be shoot in Canada یہ insured کرنا ضروری ہے کہ US کچھ کچھ کمپنیز جو کی Canada ی Mexico جی کمپنیز کے ساتھ کوئی بھی رشتے بھی نہیں رکھتی ہے دونوں میں ڈیفرینس یہاں پر ایک پچھر میں آپ کو شو کر رکھیں پہلی چیز تو ہے ڈیٹس کیا ہیں دونوں کی نیفٹا کی ہے اور اس کی ڈیٹ ہے یہ دونوں کے ڈیفرینس ہے یہ والے اور یہ والے اور بیچ میں یہ جو چیزیں یہ ان کی similarities ہیں دونوں میں جو سیم آ رہی ہے جیسے similarities میں large free trade agreement دونوں میں شامل ہوتے ہیں united state mexico and canada میں یہ ہوتا ہے maintaining country to disputes resolution and anti rumping countervailing duty dispute solution تو یہ دونوں میں شامل ہوتا ہے اب دیکھو نیفٹا اور US MCA کے بعد آپ کا chapter جو ہے یہ پر complete ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب نیچے summary آچکیا آپ دیکھ ویڈیو سہی پر کسی کو نوٹس پچیس کرنے ہے تو نوٹس بھی بن چکی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے میرے کو ٹائم نہیں ہے میں پڑھ ہوں یا اتنا ویڈیو دیکھوں تو آپ نوٹس بھی بھائی کر سکتے منیم amount پی کر کے نوٹس کی PDF کو بائی کر سکتے PDF لینے کے لئے آپ کو مجھے ویڈیو پہ میسیج کرنا ہوگا میرا ویڈیو نمبر سکرین پہ شو کر رہا نیچے اور ڈسکرپشن میں بھی میرا گیون کر رکھا ہے تو وہاں سے آپ میرا نمبر لے کے مجھے میسیج کر سکتے باقی جو اچھا لگا وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دینا میں ریپلائی کروں گا اب یہ لئے تنہی ڈسکیپشن میں ڈال ڈال دیا جائے گا وہ ایک بار جا کے دیکھ لینا بائی